اسلام علیکم میں ہوں اب ساکومل حکومت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان سے نمچنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ ناکام ہو رہی ہے بلکہ غیر موثر بھی ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے ان چیلنجز کا آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے تو سیکیورٹی چیلنجز ہیں پھر نظام عدل کے حوالے سے مداخلت کے الزامات ہیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر ایک اور اہم ترین مسئلہ ملک کا وہ معاشی چیلنجز ہیں اور اس کے حوالے سے آج ہی جس وقت ہم آپ یہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا جائزہ مشن ایک سرپرائز دورے کی اوپر پاکستان میں موجود ہے اور حکومت ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ج جو ان کے ساتھ اہداف سیٹ کیے تھے وہ ہم کس طرح پورے کریں گے سو وہ جو سیاست کو دعو پر لگا کر معیشت کو بچانے کی حوالے سے دعوے تھے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں اس وقت لیکن اگر ہم سیکیورٹی چیلنجز کی بات کریں تو حالیہ کوئٹا کے ریلوے سٹیشن کی اوپر ہونے والا جو خودکش حملہ ہے اس میں پاک آرمی کے اہلکاروں سمیت ستائیس افراد جو ہے کل اس میں شہید ہوئے دہشتگرد تن بی ایل اے نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ہم نے دیکھا بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں ایک تواتر کے ساتھ دہشتگردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں حالات کی سنگینی یہ ہے جو ہم سب کے سامنے ہے لیکن پالیسی سٹیٹمنٹ حکومت کا جو ابھی تک ویلڈ ہم سمجھتے ہیں اس کو وہ وزیر داخلہ موسن نکوی کا بیان ہے انہوں انداز میں ساری صورتحال کے اوپر تفسرہ کیا تھا بالخصوص جو بلوچستان کے اندر واقعات پیش آتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے سنواتے ہیں کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایس ایچو کی مار ہے ایک ایس ایچو کی مار ہے اب کہاں تھا وہ ایس ایچو یہ آج سوالیہ نشان بنا ہوا ہے جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو اس کو بہتر کرنے میں حکومت ہمیں ابھی تک ناکام نظر آتی ہے اس کو ایڈریس بھی اس انداز میں نہیں کیا جا رہا جس طرح کیا جانا چاہیے پھر جو سیاسی چیلنج ہے اس میں پی ٹی اے ایک طرف سوابی میں جو انہوں نے جلسہ کیا اس میں اس سے پہلے ایک عام یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکے گا آگے کی تحریک کا لیکن نہیں وہ اتنا کوئی متاثر کن جلسہ تھا اور نہیں کوئی بڑا اعلان ہو سکا البتہ آج امران خان نے صافیوں سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ چند روز میں خود میں لانگ مارچ کی تاریخ بتاؤں گا اور اس کی کال دوں گا کارکنان تیاری جاری رکھیں اب یہ اعلان ان کی طرف سے ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا سرائیاں تھیں کہ ان کی غالباً کوئی ڈیل ہو رہی ہے رانہ سناؤلا کا اس موضوع کے اوپر آج کا جو بیان ہے اہم نظر آتا ہے انہوں نے ایک تو وزیرالہ علی امین پر تبصرہ کیا ان کے حوالے سے کہا کہ وہ تو دونوں طرف کھیلتے ہیں امران خان کے حوالے سے انہوں نے اپنا خیالات کا جو اظہار کیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا ہوگی ان کی رہائی مجھے نظر نہیں آتی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی خصوصی انہوں نے تبصرہ کیا کہتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ جس انداز میں پچھلے دو سال انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف نہیں دیکھا اگلے تین سال بھی ایسی ہی پالیسی جاری رہے گی سنیے رانہ سناؤلا کی گفتگو اے آروای کے صحافی نعیم اشرف بٹ سے گفتگو کر رہے تھے رانہ سناؤلا اب یہ تو رانہ صاحب کا بیان تھا ایک اور بھی بڑا اہم بیان آیا ہے جس سے نظر آتا ہے کہ نون لیگ کا کافی پر اعتماد ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان صاحب دو قدم آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں رانہ سناؤلا سے ان کے گفتگو سنے ہیں اب والی حکومت کے بارے میں میں لوگ کا یہ تاثر ہے عوام کا یہ تاثر ہے نہیں ایسا نہیں ہے اب دیکھیں میں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکومت چلا رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ حکومت چلا رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہے نون لیگ کا یہ اعتماد کیا آج کے پروگرام کے آخری حصے میں جو معاشی معاملات ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی جو ان کا ٹیم وزٹ کر رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ بیریسٹر رومیر نیاجی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریکی انسامہ اور رانہ احسان افزل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا رانہ صاحب ہم پہلے جو سیکیورٹی حالات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں بہت بڑا یہ دہشتگردی کا واقعہ تھا ستائس قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا لیکن اور اس میں ہمارے سیویلینز ہیں اور فوجی جو جوان ہیں وہ بھی شامل ہیں حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ واضح سمجھ نہیں آتا یہ جو ابھی تک جو زیر گردش ہے وہ بیان وہ تو محسن نکوی صاحب کا انتہائی کیجول بیان کہ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں یہ سب ایک ایس ایچ او کی مار ہے آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ اس معاملے کی گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے بھی ہیں اور اس حوالے سے کوئی اقدامات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈیلی ہمارے جو آرم فوسز کے پرسنیل ہیں وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ شہادت سر انجام دے رہے ہیں ملک کے بارڈرز کو اور ان ٹیررزم کو جو ہے لڑتے ہوئے اور اس کی اوپر دیکھیں بالکل آپ نے جتنی بھی اس کو کنڈیم کریں وہ کم ہے بارحال عظم استحکام جو ہے وہ بھی جاری ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے مفادات کے اوپر حملہ آور جو ہیں ٹرانچ نیشنل ایلیمنٹس ہو رہے ہیں اور حکومت وقت اور فاجہ پاکستان اور دیگر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس سے لڑ رہی ہیں تو ہمیں جتنا بھی اس کا افسوس کریں وہ کم ہے لیکن حکومت بارحال کوشش کر رہی ہے کہ ان چیزوں کی اوپر قابو پایا جائے اور ان کو ختم کیا جائے اور عظم استحکام کے اندر جو ہے مختلف جو ہے وہ ایکشنز ہو رہے ہیں جس میں کائنیٹک بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں تو ڈیلی بیسز پہ جو ہے ان کی اوپر واپس ان دیشت گردوں کی اوپر بھی جو ہے مختلف چھوٹے چھوٹے نویت کے آپریشنز ہوتے رہے ہیں تو آپریشنز تو کسی حد تک جاری ہیں جن ایریاز میں ان کی جو ہے وہ انٹیلیجنس پیسٹ آپریشنز ہوتے ہیں لیکن بالکل یہاں ایک فیلئر ہوا ہے اور بہت بڑا فیلئر ہوا ہے جس سے جو ہے یہ وہ کامیاب ہوئے بلاسٹ کرنے میں برانہ صاحب تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں لڑ بھی رہے ہیں جانوں کر نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں سے تو کیا آپ نے وزیر داخلہ سے اس حوالے سے آپ کی حکومت نے کوئی جواب طلبی کی تھی کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا کامپلیکیٹڈ معاملہ ہے جس کو کوئی حکومت اس سے پہلے موثر حل اس کا نہیں نکال سکی وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ایسے چو کی مار ہے کیا آپ لوگ بھی اتفاق کرتے ہیں لیکن اس بات سے یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے نہیں دیکھیں حکومتی پالیسی قطعی طور پر یہ نہیں ہے اور انہوں نے بھی میرے خال سے ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہنے کا کہ یہ اتنا سمپل معاملہ ہے کہ ایک ایسے چو حل کر دے گا انہوں نے اس وقت یہ بات کی لیکن بالکل جو فاجے پاکستان ہیں جو بورڈر کی اوپر جو ہماری ایجنسیز ہیں جو آم فوسز ہیں وہ اس پہ درجنوں میٹنگز کرتے ہیں اور درجنوں پلاننگز ہوتی ہیں اور دیکھیں ایڈوانٹیج ہے جب ایسا خودخوش حملہ آتا ہے لیکن ہم نے ان سے لڑنا ہے اور ہمارا ریزول بڑا پکا ہے کہ اس دہشتگردی سے ہم نے خاتمہ حاصل کرنا ہے اور پہلے بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ دوہزار تیرہ میں جب ایک انتہات ہی براؤن ریالٹیز دکھاتی ہے کہ ہر حکومت کی طرح یہ صرف ایک عظم کا اظہار ہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے ابھی تک ریکارڈ واقعات پیش آ چکے ہیں تو بیریسٹر صاحب یہ جو معاملہ ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بلوچستان کا معاملہ اتنا ایک کامپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کے دور میں بھی حالات کنٹرول نہیں ہوئے اب بھی نہیں ہو پا رہے دونوں حکومتیں ایک ون پیج کا بھی راگ علاپتی ہیں آپ بطور اپوزیشن پی ٹی آئے اپنی لیے آواز ضرور اٹھائے آپ لوگ خود بھی ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بطور ایک بڑی اپوزیشن جماعت آپ لوگوں کو ان اشیوز کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے اور حکومت کی توجہ اس طرف بھی مفضول کرنی چاہیے بے شک آپ نے بڑا رائٹلی پن پوائنٹ کیا ہے ہم نے تو اسیمبلی میں بھی کہا کہ اس میں نیشنل سیکیورٹی لیول کی ایک بریفنگ ہونی چاہیے چاہے بے شک اس کو ان کیمرہ کر لیں یہ ہونی چاہیے دیکھیں کیونکہ اس میں جب تک ہولسٹک اپروچ نہیں ہوگی آپ دہشتگردی کو کبھی بھی پیس میل بیسز پر ٹارگٹ نہیں کر سکتے کسی جگہ کرفیو لگا دیں کسی جگہ نفری بڑھا دیں کسی جگہ رینجرز بھیج دیں یہ حل نہیں ہے حل کیا ہے کہ دیکھیں آپ دہشتگردی کرا کون رہا ہے آپ کو ڈاریک پتہ ہے کہ بی ایل اے کو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے وہ کون سی سورسز ہیں ٹھیک ہے نا بی ایل اے ادھر کی لوکل آرگنائزیشن ڈس گرنٹر لوگ کھڑے ہوئے آج وہ اتنے پاور فل ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں تو چائنیز پہ بھی حملہ ائرپورٹ کے اندر کر دیتے ہیں ان کی انٹیل اتنی سٹرانگ ہو گئی آخر کیسے ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا ایک ری ویزٹ کرنا پڑے گا چیزوں کو اور ایک پراپر پالیسی بنانی پڑے گی جب تک آپ پالیسی نہیں بنائیں گے اگر آپ پالیسی یہ رکھیں گے کہ جی آپ میڈیا کے سامنے جی سوفٹ ہو جائیں کہ برکہ دت انٹرویو آپ سے لے آپ کہیں کہ جی ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں اور بھارت ادھر جو ہے نا دیشتگردی کو سپانسر کرے تو ایسے نہیں چلے گا دیکھیں مودی اس طرف ڈائریک دھمکیاں لگا رہے وہ کہتا ہے میں نے تین سو ستر کو دفن کر دی ہے تو دیکھیں آپ کو بھی اپنے ایشیوز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ بے شک خواہش رکھ لیں نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے مگر جب ایک نیبر طلع ہوا ہو آپ کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے تو کہیں تو آپ کو لائن ڈرو کرنی پڑے گی اور کوئی بھی ایلیمنٹ جو فورن ہے فنڈیڈ ہیں ان کا صدب آپ کریں ورنہ یہ نہیں چلے گا اس طرح یہ پروکسی وار ہم اوروں کی پروکسی وار اپنی زمین پہ لڑتے رہیں یہ کب تک چلتا رہے گا کہ کبھی ہم کسی کی ایکسپریمنٹیشن کے لیے استعمال ہوں کبھی جو ہم اور طرف چلے جائیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے پچیس کروڑ کا ملک ہے اس کے اپنے مسائل ہیں ہم ان پہ تب ہی توجہ دے سکیں گے جب ہم دہشتگردی کی لپیٹ سے نکلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دہشتگردی کی لپیٹ سے نکلنا ہے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی بھی سسٹم میں لانی پڑے گی دیکھیں اس کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑے گی دیکھیں کسی سٹیج پہ جو ہے نا ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں مگر پاسٹ کو کہیں نہ کہیں بری کرنا پڑے گا اگر پاسٹ کو نہیں بری کریں گے انہی ڈیفرنسز کے ساتھ چلتے رہیں گے تو پاکستان جس سٹیج پہ جا رہا ہے دیکھیں آج آئی ایم ایف نے ہمیں گلے سے پکڑ لی ہے وہ آپ کو مرضی کے ٹیکسز بھی لگواتے اور جو آپ نہیں ریکور کر سکتے آپ کی ایکانومی میں اتنی سکت ہی نہیں ہے جب تک ایکانومی چلے گی اس پہ آپ ضرور آکے جا کے کومنٹ کیجے گا یہ جو آپ نے بات کی بریشتر صاحب کے اہم اعتماد میں لیا جائے اس پہ رانہ احسان صاحب یہ بات اصد کیسر صاحب نے بھی کی کہ جو سیاسی جماعتیں ان کو اعتماد میں لیا جائے تو کیا پولیسی ہے جو امیر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی بھارت سے ٹریٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ بھارت فنڈ کرتا ہے وہاں پر دہشت گردی کو ایک ہمیں بیانیا سٹیٹ کا نظر آتا ہے جو ایکٹیویسٹ ہیں وہاں پر ان کے حوالے سے کہ یہ دشمن کی پروکسی ہیں لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا جاتا بطور میڈیا میرے لیے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جواز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں بطور ریاست سو آپ نہیں سمجھتے کہ اعتماد میں قوم کو بھی لینے کی ضرورت ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی اس معاملے پہ نہیں دیکھیں بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کنسنسس بلڈنگ ان معاملات پہ ہونی چاہیے اور اپیکس کمیٹی میں جب عظم استحقام کی بات کی تو اس میں چاروں صوبوں کی ریپریزنٹیشن تھی اور ادھر اعتماد میں لیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کو ایک سیاسی رنگ پہنایا گیا اور دہشتگردی دیکھیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں جو نیگوسییشنز کی گئی وہ کس دور میں ہمارے دور میں تو دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ میں دہشتگردی پہ بڑا کابو دو بڑے آپریشنز کیے گئے اور کابو پال گیا گیا پھر کس کے دور میں نیگوسییشنز کی گئی ان دہشتگردوں سے کہ ان کو موقع ملا کہ وہ ریکوپ ہوئے اور دوبارہ سے دہشتگردی نے سر اٹھایا اب دوبارہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ لڑے ہیں اور درجنوں نہیں ہر روز آپریشنز ہوتے ہیں ان کے خلاف کنسنسیس بیلڈنگ ہونی چاہیے لیکن یہاں تو جب کنسنسیس بیلڈنگ کی طرف آپ بڑے تو آپ نے دیکھا کہ عظم استحقام کو کس طریقے سے پولٹیکل نویت بنائی گئی اور کوئی پارٹیز کی جنگ ہے اور اس کو کہا کہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے ایسا ہونے نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسیس بیلڈنگ ہونی چاہیے اور اپوزیشن برائے اپوزیشن صرف اس لیے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں اور آپ کا جو ہے وہ کام یہی ہے کہ آپ نے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے یہی اپروچ بھی نہیں ہونی چاہیے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بالکل آگے بڑھیں گی گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ وہ اس میں تو سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی اوپر سب لوگوں کو ون پیج پہ ہونا چاہیے اور اس کی اوپر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنسنسیس بیلڈنگ کریں لیکن اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سیاسی رنگ نہ دے چھیک ہے اور ہمیں اس بات کا بھی انتظار ہوگا کہ حکومت وزیر داخلہ کے بیان کی بھی کوئی وضاحت دیتی ہے یا نہیں جو کہ کافی مزہ کا خیس ساؤنٹ کیا ایک بڑے سنجیدہ موضوع کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے بیریسٹر صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں اب رانہ سناؤلہ صاحب کی جس گفتگو کا ہم نے حوالہ دیا آغاز میں سنوایا بھی انہوں نے ایک تو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے ان کے تجزیہ کے مطابق نہ صرف خان صاحب کو اس میں سزا ہوگی بلکہ ان کو انقریب باہر آتے ہوئے بھی نہیں نظر آ رہے دوسری بات بھی انہوں نے کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جو موجودہ قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی ان کے نہ ہی ابھی تک انہوں نے دو سال انگیج کیا اگلے تین سال بھی نہیں کریں گے یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے عمیر صاحب آپ لوگوں کی جماعت کے لیے کیونکہ آپ کے بہت سے لوگ صرف بھی نظر جمعے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری بات ہو جائے گی وہاں پر اچھا جی جانت ہے خان صاحب کی کیس کا تعلق ہے وہ القادر کیس کا حوالہ دے رہے ہیں القادر کیس آپ کے سامنے ہے کہ کب سے لنگر آن ہوتا آ رہے ہیں اور ایک ٹرسٹ کے اگنس کیس بنایا گیا اور بنایا گیا ایسی چیز کا جس کے نہ خان صاحب بینیفیشل اونرشپ ان خان صاحب کی ہے ٹھیک ہے ایک ٹرسٹی ہے ٹھیک ہے اور سارا مینج کر کے چلایا جا رہا ہے اور سزا کنوکشن جو رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ پرائر ایکسپیرینس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدت والے کیس میں ہم نے توشہ خانہ والے میں ہم نے سائفر والے میں اسی طرح کی سزائیں دیکھی ہیں اور پھر وہ سزائیں ہم نے ہائی کوٹ سے گرتی ہوئی بھی دیکھی ہیں ریورس ہوتی ہوئی بھی دیکھی ہیں تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے خالی مقصد کیا ہے کہ خان صاحب کو کچھ دیر کے لیے باہر رکھیں جو پلیئرز فارم سنتالیس کے ذریعے بٹھائے گئے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو کچھ ٹائم مل جائے مگر وہ ایکسپیریمنٹ کہیں چلتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ نے معیشت کے حالات دیکھ لی ان کے سیریسنس دیکھ لی کہ ملک اس وقت برہان کا شکار ہے اور لیڈرشپ تمام کی تمام اس وقت ملک سے باہر ہے انہیں کوئی کنسر نہیں ہے کہ اس وقت جو تھوڑا ایک محتاد انداز تھا کچھ آپ کی جماعت کا اس کو یہی ایک اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کسی ایک لیول پہ تو کوئی شاہد آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے لیکن رانہ صاحب کہتے ہیں جو پچھلے دو سال محول رہا وہی اگلے تین سال رائے گا تو پھر آپ تو بے شک سی ایم گنڈا پور صاحب کو لگائیں یا ویسے کئی اور لگا لیں باتچیت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چانس نہیں ہے محول کا دیکھیں جو محول اس وقت ملکہ بن گیا ہے پھر شاید کسی کو اس وقت عوام کی پلس کا پتہ نہیں ہے اس وقت اسٹابلشمنٹ کی انگیجمنٹ کی نہیں اس وقت عوام کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ جو بٹھائی گئی جس طرح سے بھی آگئی وہ عوام کو انگیج نہیں کر رہی عوام کے ایشیوز پہ کسی طرح کا ان کو ریلیف دینے میں ناکام ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ آئی ایم ایف ایک تو ان کے سر پہ اور پریشرائز کر رہا ہے جو اس وقت ہوا ہے کسانوں کا اگر ایشیو اٹھا لیں کسانوں کی نہ ویٹ بکی پھر پھوٹی پہ بھی انہیں نقصان ہوا جو صورتحال بنی ہوئی اور فردر اس وقت صوبے کی لیول پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے شاہ کوئی سیمپل بات کریں تو آپ کہتے ہیں ان کا اسٹابلشمنٹ سے فال آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ معیشت نہیں سمحال پا رہے ان سیمپل ورڈ اسٹابلشمنٹ چاہے بھی صحیح تو وہ انہیں نہیں رکھ سکے گی یہ جو ہے نا اس وقت ان کے لیے لائیبیلٹی بن چکے ہیں میکسیمم جو یہ اسٹابلشمنٹ کو دے چکتے تھے وہ یہ انہیں دے چکے ہیں سبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس سے زیادہ یہ دے کیا سکتے ہیں یہ بیسیکلی ان کا پلس کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم معیشت سمحال لیں گے اور جس کا انہوں نے کلیم بھی کیا مگر وہ کسی طرح سے بھی نہیں سنبھال سکے اس وقت عام بندے کی حالت ازار کسی بندے سے کمپیئر کرے گی یہ میرے سے نہ کریں میں رانی صاحب کی طرف جاتی ہوں آپ کی یہ بات لے کے اس اگر آپ کی اجازت دیں عمیر صاحب ہم آگے معیشت پہ ہی بات کریں گے رانی صاحب آپ نے سنو عمیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں ان کی حلقوں میں بہت سی جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ اگر وقت دیا جائے آپ لوگ معاملات کو سنبھال نہیں پائیں گے اور آج وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لائیبیلیٹی بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیکن آپ لوگ کیوں اتنے پور اعتماد ہیں جو ہم رانی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں جی دیکھیں ہلو جی 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 رانی صاحب دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے یہ تاثر دینا کہ ملک کے حالات کہتر نہیں ہو رہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے اور ان کا ایک ناکام پروپوگینڈا ہے جس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ طول جو ہے وہ چڑھائیں دیکھیں ملک کے اندر کرنسی آپ کی سٹیبل ہے آپ کے فوریکس ریزرف سولہ ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں جو کہ دو ماہ سے بھی زیادہ کا کور ہے آپ کا امپورٹ کور ہے اس کے علاوہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگز جو ہے وہ آپ کے سامنے کس طرح امپروو ہو چکی ہیں آپ سٹاک مارکٹ کے اندر دیکھیں کہ انبیسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ کتنا وہ جو ہے انفلیشن آپ کی ایٹ پرسنٹ کی اوپر آگئی ہے ہر لحاظ سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں ریکرڈ ریمٹنسز آپ نے جو ہے وہ ابھی دیکھی ہیں تو ملکی معیشت تو بالکل درست سے اوپر جا رہی ہے اور یہ کہنا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ دوبارہ آگیا انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ کمپلائنس ہے آن آل مائلسٹونز جو ہم نے ان کے ساتھ رکھے تھے ہم تو بڑے کمپٹیبل ہیں یہاں دیکھیں جو بات ہے وہ ان کا جو سوابی میں ایک میڈیوکر جلسہ ہوا جس کے اندر انہوں نے تڑیاں لگائیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور کیا ہونے جا رہا ہے اسی طرح کی تڑیاں انہوں نے لگائیں تھی کہ چودہ دن میں ہم خان صاحب کو چھڑا لیں گے کچھ نہیں کر سکے اسی طرح کی گنڈاپور صاحب نے تڑی لگائی تھی کہ اگر فلانا آدمی چیف جسٹس نہیں بنا تو پاکستان بند کر دیں گے پھر نئے چیف جسٹس کے اود تیکنگ کے اندر آگئے پھر یہ کبھی جاتے ہیں آکس وڈ کا الیکشن لڑنے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی انٹرنیشنل پریشر آ جائے وہاں ناکام ہوئے یہ جو بات 190 ملین پاؤنڈ کی سزا کے حوالے سے امید کا اظہار کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کو ٹرمپ سے بہت امیدیں ہیں آج اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں پتہ نہیں آپ تو وی پی این بھی بین ہے لیکن آپ یقین ان ایکسس کر سکتے ہوں گے آپ حکومت کا حصہ ہے تو وہ ٹرمپ کے حوالے سے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں جس میں وہ خان صاحب کو جیل میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں سے چھڑوا کر لے کر آ رہے ہیں تو اگر ان کے اوث لینے سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ خواہش لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی سزا ہو جائے خان صاحب کو تاکہ اس کے چانسز بھی کم ہو جائیں ختم ہو جائیں نہیں دیکھیں امیدیں ہم لگا کے نہیں بیٹھے یہ امیدیں تو یہ اے آئی سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید جو یہ فیک ویڈیوز جنریٹ کر رہے ہیں تصویریں جنریٹ کر رہے ہیں یا ان کی کوئی ٹویٹس پتا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دی کہ شاید ان سے جو ہے ان کو سہارا مل جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ویک پکٹ پہ کھیل رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے جانا دیکھیں بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی اوپر ان کو سزا ہونی چاہیے کیونکہ وہ بڑا سٹیٹ اوپن ان چھٹ کیس ہے انہوں نے ٹرسٹ کے نام پر زمین لی اس کا فائن جو ہے جو چوری کے پیسے پکڑے گئے جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں انٹرنیشنل ایک ادارے نے پیسے پکڑے اور پاکستان کو واپس کیے کہ یہ آپ کا ہے وہ اس کو انہوں نے ایڈجسٹ کرا لیا ملک ریاض صاحب کے فائن کے اگینسٹ اور اس کی ایفیز انہوں نے چیزیں لی تو میں سمجھتا ہوں بلکل ادھر بھی سزا ہونی چاہیے تھے ہم تو یہاں بھی یقین رکھتے تھے کہ سائیفر کے کیس میں بھی ان کو سزا ہوگی بہرحال نو مئی کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں وہ گلٹی ہیں لیکن یہ ہمارا موقف ہے سزائے عدالتوں نے دینی ہے اور ہمیں انتظار کرنا ہوگا حکومتی دعوے ہیں کرنسی سٹیبل ہونے کے حوالے سے کریڈٹ ریٹنگ اور یہ تمام چیزیں کیا یہ واقعی معاشی اشاریوں کے حوالے سے ہمارے پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ ہم مفتا اسماعیل صاحب سے بات کریں گے لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے آئی ایم ایف کی ٹیم یہ سرپرائز دیتے ہوئے آج پاکستان میں آئی ہے اور کیا شرائط تھی ہیں اس کے اوپر ہم عمل درامت ٹیکس کے حوالے سے جو ہم نے وعدے کیے ہوئے تھے ان سے بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد خوش آمد ہے بات کرتے ہیں سوابی میں پی ٹی آئی کی طرف سے جلسہ تو کیا گیا لیکن اس کے بعد حکومت کی طرف سے کافی تنز ان کے اوپر کیا جا رہا ہے بیریسٹو امیر صاحب یہ ایک تو رانہ سناؤلہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہے وہ کہتے ہیں کہ علی امین خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے یا ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا کیونکہ اب وہ جنازے پڑھانے پر آ گئے ہیں یہ وہ حوالہ دے رہے تھے جس قسم کی تقاریر علی امین صاحب کر رہے ہیں لیکن یہ تنز آپ لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے نون لیگ کے حلقوں میں کہ آپ نے کوئی حتمی اعلان کرنا تھا سوابی میں لیکن نہیں ہو سکا اب بھی کہا جا رہا ہے کہ درست وقت پہ مارچ کا اعلان کیا جائے گا کہ آپ کا سپورٹر انٹیکٹ رہ پائے گا دیکھیں جہاں تک اعلان کا تعلق ہے وہ آج خان صاحب نے بڑا کلیریفائی کیا جو انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک میں بات کی جو رپورٹس گئے ہوئے تھے کوٹ ہیرنگ پہ انہیں کہا تھا فائنل کال عمران خان نے دینی اور یہی بات علی امین نے جلسہ میں کی دیکھیں فائنل کال جو بھی پلان نویمبر کے انڈ میں کرنا ہے کہ لانگ مارچ ہے یا جو بھی ہے اس کا وہ خان صاحب نے ہی دینی ہے کال اور سب نے اس کو فالو کرتا ہے دیکھیں اب طریقہ صاحب کی سینٹرلائزیشن ہی اسی طرح سے ہے کہ وہ عمران خان کو فالو کرتی ہے باقی لیڈرشپ اید گئے جو ڈیسائیڈ کرتی رہے الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے جس کی فائنل اپروول عمران خان دیں گے اور ثوابی کا جلسہ بیسیکلی ایک وام اپ تھا کہ چار کے بعد ایک گاپ آ گیا تھا پولٹیکل ایکٹیوٹی میں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ برکرز بھی پہنچے لیڈرشپ بھی پہنچے تو ایک موقع ملا ساروں کو جانا اپنی بات کرنے کا اور انشاءاللہ تعالی آپ جلدی دیکھیں گے ٹیبل ٹرن اراؤن کرنے کے لیے سفیشنٹ پاور طریقہ صاحب عمران خان کی پول پر بستہ کرے گی امیر صاحب یہ تو شکوک و شبات کو جنم دیتی ہے یہ بات کہ آپ کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں مارچ کی پول دینے کے لیے اگر ہم چار کے بعد اپنا دھرنانہ کال آف کرتے تو اور طرف لوگ اشارہ کرتے تو یہ ساری چیزیں اوور آل دیکھی جاتی ہیں اب تحریک انصاف نے اپنے سارے تنظیموں کو اس وقت ایکٹیویٹ کر دی ہے اپنے رابطے یوت ویمن وینگ ہر طرف رابطے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک میسیف پاور شو نظر آئے گا جو کہ ایک پولٹیکل پارٹی کا پولٹیکل رائٹ بھی ہے جس پہ کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جلسے پہ اتراز دوسرے کرتے تو وہ خود جلسہ کر لیں انہیں اتنا شوق ہے ٹھیک ہے بے شک کے پی کے میں کریں ہم تو نہیں اتراز کریں گے اسی طرح کی اسی نویت کے جلسے کرنا ہی آپ کو کوئی فائدہ دے گا کیوں آپ کا سپورٹر تو کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے بہرحال اب ہم معیشت کی جو آئیم ایف کے حوالے سے بات کرتے ہیں رانہ صاحب کیا وجہ ہے آج یہ ہم سبھی لوگ جاننا چاہتے ہوں گے پہلی بار ایسا دیکھ رہے ہیں آئیم ایف جو آئیم ایف کامیشن جو اپنے ریویو کے لیے چھے ماہ بعد کم از کم آتا ہے وہ ڈیڑھ ماہ بعد آ رہا ہے آپ لوگ انہیں بہت سیلیبریٹ کیا تھا آئیم ایف پیکج حاصل کرنے کو کیا وجہ ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکس کے جو ٹارگٹس ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور آج ایف بی آر کی طرف سے ان کو بریفنگ دی گئی کیا وجہ ہے کہ یہ اہداف جو آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ حاصل نہیں کر پائے یہ اچیویبل ہیں بھی یا نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقریباً 90% کمپلائنس ہے ٹارگٹس کی اوپر اور کوئی ایسا ہمیں کوئی ایشو نہیں لگ رہا کہ جس کی اوپر یہ پروگرام جو ہے ڈی ریل ہو جائے گا یا اس کے اندر کوئی پروبلمز ہیں دیکھیں بالکل یہ ریویو جو ہے مارچ میں ہونا چاہئے تھا اور کیونکہ وہ جو ہے ایگریکلچر کی اوپر جو سوبوں نے ٹیکسز لگانے تھے اس کو وہ ریویو کرنا چاہتے تھے کوئی پاور سیکٹر میں چینجز جو تھیں جو ہم کوئی سٹرکچرل ریفارمز کر رہے تھے وہ اس کو ریویو کرنا چاہتے تھے اور پھر یہ دیگر جو معاملات ایف بی آر کے اندر ہو رہے ہیں تو وہ جلدی آگئے لیکن اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے کیونکہ جو میجر ایشو ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر وہ انفلیشن ہے دیکھیں انفلیشن حکومت نے اس کو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا بارہ پرسنٹ ایبیج انفلیشن کا وہ آٹھ پرسنٹ پہ آگئے تو چار پرسنٹ کا جو شارٹ فال ہے انفلیشن کا وہ وہ ٹیکس کے اوپر ایک آ رہا ہے اور دیکھیں چیزیں ساری پوزیٹیو ہیں انٹرس ٹیٹ نیچے آ رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے بھی سیونگ ہوگی جو انٹرس پیمنٹس ہم نے کرنی تھی جو کہ سب سے بڑا ایک سپینڈیچر تھا فیڈل حکومت کا وہاں سے بھی سیونگ ہوگی ہے تو اگر کوئی شارٹ فال ہے اس کو ہم اگلے تین کورٹرز میں کور کر جائیں گے اور حکومت جو ہے فوکسٹ ہے لیکن یہ پھر کہا جائے رانے صاحب اگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے ہو یا کچھ دیگر جہاں پر مسئلہ پیش آ رہا ہے یہ وہ ٹارگٹ سے جو اچیویبل نہیں تھے لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی اس کے اوپر ان کے ساتھ معایدہ کر لیا نہیں دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر انکم کو ایکولی ٹیکس ہونا چاہیے اور ایسی انکمز نہیں ہونی چاہیے کہ جن کا ایک الہیدہ ہی جو ہے وہ ٹیکس ریٹ ہو تو اگریکلچر میں جو جتنا کماتا ہے اس کے مطابق نورمل ٹیکس ریجیم میں ان کو آنا ہوگا اس میں بھی بڑی اچھی پروگرس ہے چاروں صوبے ان لائن ہیں اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کو پروگرس رازہ اب اکتوبر کے آخر تک آپ نے اس کو قانون سازی کروانی تھی اور پہلی جنوری تک آپ نے اس کو ایمپلیمنٹیشن کروانی تھی پنجاب کے صوبے میں اور سینٹر میں نون لیگ کی حکومت ہے فیس ہے نون لیگ کا وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ ہمیں پنجاب کے حد تک بھی سنجید کی نظر نہیں آئے یہ صرف کیابنٹ سے پاس ہوئے اس کے آگے کوئی اور ڈیویلپنٹ ہوئی تو آپ ہمیں بتائی گا پنجاب میں اگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے کیابنٹ نے اگر اپروف کرتی دیکھیں یہ سارے فائنل سٹیجز کی اوپر ہیں اور یہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے سیکنڈ کورٹر کے اختتام کے بعد یعنی کہ تھرڈ کورٹر کے شروع میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اوپر اچھی پروگرس ہے اور یہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں نظر آ رہا دیکھیں ایوری ٹھنگ is on the positive side آپ اگر انٹر سٹیٹ کی بات کریں آپ کے فوریکس ریزرز کی بات کریں آپ انفلیشن کی بات کریں آپ ایکسپورٹس کے بڑھنے کی بات کریں وہاں positive trend ہے آپ remittances کی بات کریں record remittances آ رہی ہیں پاکست ہر ایوری منت record break ہو رہا ہے آپ کیوں وزیر خزانہ کی گفتگو میں بڑا فرق ہے ویسے کل ہی بڑی ان کی طرف سے ناومیدی کہ جیسی ایک گفتگو تھی ایک literary festival میں بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ deposit اور roll over کرنے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے اتیات سے ملک نہیں چلتے ہماری کوشش سرمایہ کاری کی حوالے سے ہوگی اب اس حوالے سے بھی کوئی development نہیں ہے آئی ایم ایف کی بھی بہت ساری شرائط ہے کہ آپ آسانیہ پیدا کریں آپ اس سرمایہ کاری کی حوالے سے انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم نئے کرزیں نہیں لینا چاہتے ہم کوئی نئے اپنے bilateral ملک جو ہمارے دوست ہیں ان سے نئے کرزیں نہیں لینا چاہتے اور نہ ہم interested ہیں اور نہ prime minister اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں لیکن کوئی کرز میں دینا بھی چاہتا ہے یہ بھی تو سوال یا نشان ہے نہیں دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالی اس financial year کے اندر آپ کو ازری investment پاکستان میں آتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو سعودی investment پاکستان میں آتی نظر آئے گی اور انشاءاللہ بہتری کی طرف UAE سے investment آتی نظر آئے گی یہ ساری چیزیں کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہیں اور جلد ان کے practical results آپ کو نظر آئیں گے دیکھیں میں نے آپ کو ایک ایک اشاریہ کا پتا ہے جو positive ہے ملک کے اندر بلکل بین تہاشا مسائل ہے بہت سارے problems ہیں لیکن اس کے باوجود جو trend ہے جو direction ہے وہ positive ہے اور ہم پر امید ہیں کہ چند مہینوں میں یہ نتائج بیریسٹر صاحب یہ جو تمام معاشی حالات ہیں جس کے اوپر آپ اس پروگرام میں آپ بھی بات کرتے رہے ہیں اس سب کے دوران حکومت کی طرف سے عالی عدلیہ کے لیے بہت خصوصی مرات کا اعلان کیا گیا اور اس کی کوئی خاص دلیل بھی نہیں دی گئی لیکن ہم پوچھیں گے رانہ صاحب سے اگر ان کے پاس اس کی کوئی justification ہے جج ساہبان سپریم کورٹ کے جج ساہبان کے لیے ہاؤس رنٹ جو 68000 سے بڑھا کر تین لاکھ پچاس ہزار judicial allowance چار لاکھ سے بڑھا کر گیارہ لاکھ اکسٹھ ہزار تو آپ کو کیا اس کی کوئی وجوہات نظر آتی ہیں اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں یہ تو دیکھیں مطبع ایک طرف حالات یہ ہیں کہ اس وقت آئی ایم اف آئے ہے جب آپ کا external debt financing میں ڈھائی بلین ڈالر کا شوٹ فال ہے اور finance minister کی بات آپ نے ایسے نہیں کی دیکھیں وہ بھی پڑے لکھے آدمی ہیں ان کی سارا ہومبرک ہے چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں انہیں exam bank نے جواب دی ہے ٹھیک ہے آپ نے ساڑھے تین بلین ڈالر اس سال چائنہ کا واپس کرنا ہے جو کہ وہ extend نہیں کر رہے جب آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس کی تھی آپ نے کہا تھا کہ 1.2 بلین ڈالر کی ہمیں extended oil facility سعودی عربیہ دے رہے جو کہ ابھی تک نہیں آئی آپ کو 100 ملین ڈالر کا ہر مہینے کی بیس پہ وہ نقصان آ رہا ہے وہ خسارہ ہے آپ کا اس کی طرف آپ کو نہیں پتا اسی دوران آپ نے 600 ملین ڈالر standard charter bank سے highest ever جو ہے نا interest rate پہ اٹھایا ہے ٹھیک ہے وہ ایک طرف آپ اس طرح کا کرزہ اٹھا رہے ہیں جو کہ یہ ملک بیر ہی نہیں کر سکا دوسری طرف سے آپ خاص ایڈیا میں جو ہے نا تنخواہیں بڑھا رہے ہیں ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایڈھاک ججز لگائے ہیں خواہ بھی ملے گی دیکھیں آپ کے پاس دینے کو ہے نہیں ٹھیک ہے آپ اپنے حالات کو کنٹرول کرنا ہی نہیں چاہ رہے اور ملک میں افرات افریق ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پوزیٹیو ڈائریکشن میں چلیئے ٹھیک ہے سٹاک ایکسچینج چڑھ رہی ہے وہ چڑھ کیوں رہی ہے آپ نے یہ وجہ دیکھی کہ انسٹیٹیوشنل انویسٹر اس میں گھسے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ چڑھ رہی ہے کیا عام بندے کا پیسہ اس میں پھر دیکھیں سٹاک ایکسچینج آپ کو ریونیو کتنا دیتی ہے ٹیکس پرسنٹیج میں بتائیں کہ آپ کے کتنے ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹین پرسنٹ کتنا کانٹریبیوٹ کر رہی ہے سر ان کے ادلیہ کے پرکس پڑھانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں دیکھیں یہ بے وکوفی ہے مقاصد ان کے جو بھی ہوں انہیں اپنی پرائیورٹیز کی نہیں سمجھا رہی حکومت ایس حکومت بھیوی نہیں کر رہی حکومت کا انسینٹیف خالی کیا ہے کہ فارم سنتالیس کی چوری نہ پکڑی جائے اس کے لیے ملک ڈوبے ڈوب جائے انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے انہیں جو چیز ڈیسورس الوکیشن پروپر کرنی چاہیے پرکس کٹ کرنے چاہیے غیر ضروری اجلاس نہیں کرنے چاہیے نئی گاڑیاں نہیں منگوانی چاہیے جہازوں کی ری فربشمنٹ نہیں کرانی چاہیے اپنے ایوان صدر اور ان کے اخراجات نہیں بڑھانے چاہیے اس طرف توجہ نہیں ہے رانہ صاحب کیا وجہ تھی یہ جو جو جوڈیشل الاؤنس ہے اور ہاؤس رینٹ یہ چیزیں بڑھانے میں بلکہ آپ کا حساب بھی زیادہ بہتر ہوگا جوڈیشل الاؤنس چار لاکھ سے گیارہ لاکھ ہوا کتنا پرسینٹ یہ بڑا ہے یہ اس کے پیچھے کیا مقاسے وجہ تھی مجبوری کیا تھی آپ کی دیکھیں میرے خواہد سے جوڈیشلی کو اچھے طریقے سے کمپنسیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جوڈیشلی کے پاس ایسے دیکھیں انہوں نے جو ہے جسٹس جو ہے ڈیلیور کرنی ہے تو وہاں ان کی کمپنسیشن اس لیول کی ہونی چاہیے کہ وہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ جسٹس ڈیلیور کریں تو میرے خواہد سے یہ جوڈیشل ریفارمز کا حصہ ہے کہ آپ پرانی تنخواہوں پہ جسٹس ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا رہا صاحب یہ تو میرے خواہد سے یہی لوجک مجھے سمجھ آتی ہے اس کے علاوہ تو نہیں آتی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک اچھے پیکج دیئے تاکہ جسٹس جو ہے ایک جسٹس ڈیلیوری کی اوپر جو ہے وہ ہو اور جو بیریسٹر صاحب آپ اس بات پر رسپونٹ کرنا چاہیں گے ابھی دیکھیں تنخواہیں بڑھانی ہیں اس سے سب سے نیچے تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر جنہیں پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے ان کی بڑھانے کی ضرورت ہے اگر جو پہلے ہی ملینز میں تنخواہیں لے رہے ہیں ادھر آپ بڑھا بھی دیں گے ادھر کیا فرق پڑے گا دیکھیں اوورال ٹھیک ہے ملک کے حالات بہتر کرنے پھر بے شک سب کی پندہ پرسنٹ بیس پرسنٹ بڑھا دے اوپر پاکستان کا علیہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشری کے حالات ٹھیک کرنے ہیں نظام عدل کے لیے انہوں نے نظام عدل کو چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے بلڈوز کر دی ہے اب اس کی پرکس بڑھائیں جو بڑھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مسئلہ کیا ہے دیکھیں اگر ایک جگہ آپ کی اس وقت سب سے ہائیست تنخواہ کس کی ہے ٹھیک ہے صدر پاکستان کی صدر پاکستان سے زیادہ آپ already پرکسنٹ پریولیجز دے رہے ہیں جوڈیشری میں ٹھیک ہے اور آپ کو پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے ادھر ہی بڑھانے کی کیا جو ایک ادارے میں کلرک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے یا ٹیچر کسی دور دراز علاقے میں پڑھا رہا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کیا وہ اس کا یہ پاکستان نہیں ہے اس کی طرف نہیں نظر آتا دیکھیں یہ خود ان کی انٹینسن واضح ہے ساروں کو پتا ہے ڈھکے جو بھی نہیں ہیں مگر ہے کہ اس سے جو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بہت پیچھے دھکیل رہے ہیں بہت شکریہ بیرسٹر رمیر نیائی صاحب اور رانہ احسان صاحب اس پروگرام میشن یہ جو ہاؤس ٹرینٹ کی مد میں بڑھائے گئے ہیں پیسے اور جیڈیشل الالاؤنس میں تنخواہیں جج سائبان کی اس کے علاوہ ہیں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں آئی ایم ایف کا جو میشن آج پاکستان آیا ہے اس سمیت پاکستانی معاشی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے مفتا اسمائل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شورٹ بریک کے بعد مفتا اسمائل صاحب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کا میشن پاکستان پہنچا ہے ایک غیر معمولی ان کا یہ دورہ نظر آتا ہے ایف بی آر کی طرف سے چیرمن ایف بی آر اور ان کی ٹیم کی طرف سے ان کو بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ روان سال انکم ٹیکس کو شراروں میں چھہتر فیصد اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ مفتا اسمائل صاحب موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور رہنمہ عوام پاکستان پارٹی ان سے ہم بات کریں گے مفتا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے محض ڈیڑھ ماہ کے بانا ایک خبر بنا ہوا ہے آئی ایم ایف کیس مشن کا تو آپ کی نظر میں یہ ہے غیر معمولی ہے کیا ظاہر کرتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کیونکہ ٹیکس ریونیوز کے ٹارگٹ پورے نہیں کر سکا اور دیگر جو وعدے کیے تھے کہ جنوری سے ٹیکس لگا دیں گے ضرار کے اوپر وہ نہیں لگائے جو انہوں نے بات کی تھی کہ نیشنل فائننس پیکٹ کی طرف ایک بات کریں گے نیشنل اکنالک کانسل سے اپروف کریں گے کچھ اخراجات وفاق کے سوپے میں دے دیں گے بس بغیرہ کہ وہ نہیں کر پائے پرائیوٹائزیشن بھی نہیں کر پائے تو یہ جو دیگر آئی ایم ایف کے سٹرکچل بینچوارکس ہیں یہ پورے نہیں کرے تو آئی ایم ایف کوئی تشویش ہے تو اس لئے وہ پاکستان دے پا گئے یہ لیکن وفتہ صاحب یہ جو اہداف ان کے اوپر جب اگری کرنا یہ انریالیسٹک تھے یہ اہداف ان پر اگری کرنا بھی آپ کے لئے ایک حیرت کی بات تھی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس قسم کے تھے کہ ایچیو نہیں ہو پائے ایک ویل حکومت نے اپنی البتہ اس وقت شو کرائی تھی ہے ایک اندازہ تھا ان کا کہ ہم کر لیں گے یہ چیزیں ہم ایک ایک کر کے ان آداب پہ آگے بات کریں گے آپ سے اگری کلچر انکم پہ تو صرف ویل ہی نہیں تھی ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ صوبے جو ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پہلی جنوری سے ٹیکس لگائیں گے انہوں نے نہیں لگایا آپ نوکری پیشا لوگوں کے اوپر اٹھین فیصد ٹیکس رکھتے ہیں آپ بزنس انڈیویجنز کے اوپر پچاس فیصد دنچاس فیصد ٹیکس رکھتے ہیں اور آپ اگری کلچر کے اوپر ہزاروں گز کی ہزاروں ایکڑ کی ارازیوں کو ٹیکس استثناء دے دیتے ہیں تو وہ دنیا کے اندر یہ بات تو نہیں مانی جاتی ہے آپ ایکویٹی تو نہیں دکھا رہا ہے کہ ابھی جو پچاس آرہ پی کی تنخواہ اس کے اوپر ٹیکس سالے کے مشکل اربوں کھڑوں کروڑوں کی آمدن ہے لیکن وہ غریہ ارازی سے اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگا رہے تو یہ بات ہے اسی طرح آپ نے بات کی تھی کہ وفاق کے کچھ اخراجات سوبوں کو دے دیں گے آپ نے وہ بات بھی نہیں کری یہ بھی اگر بھیل کی بات ہے ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ یہ نہ ڈال سکیں وفاق ویسے ہی ایک بینک رپسی کے نحش پہ کھڑا ہوتا ہے اور سوبوں کے پاس وافت پیسہ ہے یہ بھی ویل کی ضرورت ہے سوبوں نے کچھ کہا تھا کہ ہم سرپرسز دیں گے تین سوبوں نے دیا پنجاب نہ دے سکا پنجاب میں انہیں خرچے کر دیئے سارے پیسے خرچ کر دیئے یہ بھی ایک عبر کی قرض لے کر وفاق سے فرمیشن لے کر قرض لے کر خرچ کر دیئے یہ بھی ایک ویل کی بات ہے ایک چیز ہے جہاں پہ وہ ٹیکس جمع نہیں کر سکے تو وہاں پہ کچھ اس میں ویل تھا کہ جب دکنداروں نے پروٹیس کیا تو آپ نے منموم سو روپے کر دیا ان کا مہانہ ٹیکس کیونکہ مذاق ہے تقریبا تو اس پہ پروٹیس تو ختم ہو گیا لیکن ٹیکس نہیں آیا اور دوسری طرف جو کسٹم جوٹیز وغیرہ ہیں اس کے اندر اتنے ریوینیو کلیکشن نہیں ہوا کیونکہ مائشت اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ درانداد نہیں ہوئے اب یہ جو تاجر دو سکیم کی بہت پرچار کیا گیا حکومت کے اٹس سیلف یہ کیسا آئیڈیا تھا مفتا صاحب اور پھر اس میں ناکامی کی کیا جو وجوہات آپ سمجھتے ہیں آپ کے دور میں بھی ایک بڑا مشہور ایک ایک ایکسچینج تھا آپ کا اور مریم نواز زائبہ کا ٹویٹر پہ جہاں وہیں تاجروں کو ٹیکس کرنے کی بات ہو رہی تھی لیکن انہوں نے ان کے حق میں بات کی تھی اور آپ کو مطالبہ کیا تھا سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا پھر اس کے راستے میں رکاوٹے رہی ہیں حکومت نے تو ایک فول پروف پلان کے طور پر اس کو پیش کیا تھا میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحیح چیز ہوئے حکومت کو وہ کرنی چاہیے ہم پاکستان میں غلط پالیسیز اپلائی کرتے ہیں اور صحیح چیزوں کو موخف کر دیتے ہیں مسلم لیگ نے یہ صحیح چیز نہیں کی اس وقت جو کر لینی چاہیے تھی کیا نتیجہ ملا کونسا یہ الیکشن جیت کیا ہے تو کوئی پاپلارٹی بھی نہیں ہوئی اور معیشت کو بھی آپ نے ڈبا دیا عزت بھی گئی اور صحیح کام بھی نہیں ہوا اب کم از کم یہ کر لیتے کہ یہ صحیح کام تو کر لیتے آپ چلو مطلب جو انہوں نے ٹیکس لگایا تھے چھے لاکھ روپے سال کے شاید دوگانداروں پر میکسیمم وہ تھوڑے زیادہ تھے اب اس میں کم کر سکتے تھے تو یہ بھی نہیں ہوا اور جو دوسری بات کرتی ہے فی آر کہ ہم اس لئے ٹیکس نہیں جمع کر سکے بھئی کہ انفلیشن کم تھا یہ بات درست ہے کہ انفلیشن اگر کم ہوا ہے تو پھر دوسری طرح اخراجات بھی کم ہونے چاہیے لیکن حکومت اخراجات پر تو کوئی کمی نہیں کر رہی ہے اگر یہاں پہ چھے پرسن بھی انفلیشن ہے تو ہم نے تو جاری اخراجات بائیس پرسن بڑھا ہیں پچھلے سال سے اور اگری کلچر ٹیکس کی جو بات کر رہے تھے آپ نے کہتا صاحب یہ پنجاب کی حد تک بھی حکومت اس کی کیونکہ وفاق میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پر بھی لیکن ہمیں یہ وعدہ پھر کیا کیوں آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اس کی اوپر ہم عمل درامت نہیں کر سکتے تھے تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ پنجاب کی حد تک بھی ہمیں ایک صوبہ بھی اس کو لیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آیا حالانکہ سندھ میں بھی اتحادی جماعت کی ہی حکومت ہے تو اس طرح کے سیٹ اپ کے اندر بھی اس قسم کی چیز کے اوپر ایک کنسنسز نہ ہو پانا یا عمل درامت اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جب صدر مملکہ پیپلز پارٹی کے ہوں اور سینٹ کے چیرمن پیپلز پارٹی کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں جس کی چیرمن سبا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بھری اس زمان نہیں ہو سکتی ہے اس بات سے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے اور حکومت میں کیا عوضت دو چار ہزارہ نے مل جاتی باقی تو سارے عوضت ہیں ان کے پاس سارا دن تو چھوٹیس میں آئین کی ترمین میں سارے بیڑاول بٹر صاحب لیٹ کر رہے تھے لیکن کسی نے سنجید جی سے کوشش ہی نہیں کری اگریکلچر ٹیکس لگانے میں یہ سیاست بچانے کے چکر میں ہے یہ ملک کی اقتصادی حالت کو بچانے میں کوئی وہ نہیں ہے ان کے لئے ٹھیک ہے کہ پچھا ہزار روپے کی نوکری کرنے والے کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں لیکن ہزار اکر کی ارازی کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے کیونکہ یہ اپنے آپ کے اوپر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ویسے مفتر صاحب آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا موقع تھا نون لیگ کی سیاست کو آپ سمجھتے ہیں حصہ رہے ان کے ایک ایسی حکومت کا جس دور میں تو یہ دلیل دی جا سکتی تھی کہ یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن یہ تو حکومت بنائی ہی انہوں نے اس بیسس کی اوپر کہ ہم اپنی سیاست کو دعوی پہ لگا کر تو معیشت کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے ذاتی خیال میں نون لیگ کے پاس زیادہ سپیس ہے اس قسم کے غیر معروف فیصلے بھی جہاں ان کا سیاسی کیپٹل لوز ہوتا ہو اور فیصلہ لوجیکل ہو وہ کرنے کی اس دور میں کچھلے دور میں جب نون لیگ یا پی ڈی ایم یہ بات کرتی تھی کہ ہم نے سیاست کو دعوی پہ لگایا اس وقت بھی مجھ سے وزراء یہ بات ہے کہ سیاست کو ملک کے مفاد کے آگے نہیں آنے دے سکتے آپ ورنہ کرسی چھوڑ دیجئے یا آپ صحیح کام کیجئے اگر آپ کو پیٹرول مہنگا پڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھا دیجئے اگر آپ کو اگر آپ نوکلی پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں تو دکانداروں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیجئے یا پھر آپ کرسی چھوڑ دیجئے اگر آپ سے صحیح کام نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صحیح کام یہ ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں اب تو لیکن وہ بات ختم ہو گئی اب تو ہم یہ پوسٹ پولٹیکل پیریٹ میں رہے ہیں اب اس گورنمنٹ میں جو آج پاکستان کی صورتحال ہے اس سے سیاسی کیپیٹر کا حکومت سے کیا تعلق ہے مسلم لیگ نون کا کوئی سیاسی کیپیٹر تو نہیں رہا مسلم لیگ نین کوئی لوگوں میں مقبول تو نہیں رہی پجاب میں بھی نہیں رہی تو وہ تو لاہور میں صرف نہیں جیت سکتے تو وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے اب اس کا سیاسی مقبول اس سے کیا تعلق ہے تو اب تو آپ کو صحیح کام کرنا چاہیے اور مفتر صاحب جو وزیری خزانہ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ کہتے ہیں کہ رول آور اور ڈیپوزٹ کے لیے آپ کوئی تیار نہیں ہے ہماری کوش سرمایہ کاری کے حوالے سے ہی ہے دوسری طرف سرمایہ کاری کے اعتبار سے بھی اس طرح سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے دیکھا نہیں ہو سکی ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ظاہر کر رہا ہے آپ کو سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آنی ہے تو پاکستان میں بجلی اور گیس جو ہے وہ خطے میں سب سے مہنگی نہیں ہونی چاہے اگر آپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے تو پاکستان میں نوبری پیشہ لوگوں کے اوپر بزنس انڈیویجولز کے اوپر اور کمپنیوں میں نہ صرف خطے میں سب سے مہنگے ٹیکس بلکہ آپ ایک طرف جو ہے وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں بجلی مہنگی کر رہے ہیں گیس مہنگی کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں ہم گیس دیں گے نہیں دیں گے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پاکستان کا سنتکار جو ہے یہ تذذب کا شکار ہے کہ پہلی جنوری سے گیس ملے گی یا نہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کرو تو یہ کیسے سرمایہ کاری ہو سکتی ہے تو یہ سرمایہ کاری کو تو ابھی آپ بھول جائیں پہلے آپ موٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ کوشش کرنیے گا سرمایہ کاری اور پھر اب آخر میں مفتا صاحب منی بجٹ کے لیے ایک عام آدمی منٹلی تیار رہے ہمارے ہاں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے معایدہ کرنے والے تو کاسٹ اس حد تک نہیں پی کر رہے ہوتے وہی دوبارہ نگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن عام آدمی کاسٹ پی کرتا اس کی تو اب آپ عام بھندہ کس چیز کے لیے منتظر رہے کیسے حالات کے لیے معاشی اعتبار سے دیکھیں مجھے تو سنوچ اب نہیں بتا کہ کس چیز پہ ٹیکس رہ گیا ہے لگا دودھ پہ ٹیکس کا بات کریں تو لگ چکا ہے اسٹیشنری پہ بات کریں تو لگ چکا ہے کپڑوں پہ بات کریں تو ہے ٹیکس لگ چکا ہے ضرورت زندگی سابون شیمپو دیٹرجنٹ ان پہ ٹیکس لگ چکا ہے اب حکومت نے کیا چیز چھوڑی ہے ایک ہے کہ مطلب کسی کے لہر پہ ٹیکس نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کسی کے انتقال ہو جاتا ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے موبائل فون پہ ٹیکس ہے لیکن اب تو موبائل سرویس بھی نہیں ہے لاہور کے اندر کیونکہ ہوا بہت مشکل بری ہو گئی ہے اور لوگوں کو سانس لینے کی بجا نہیں ہے تو اس اقترے لوگ حکومت جو ہے وہ صاف ہوا پہ ٹیکس لگا دے کہ اگر آپ ہم صاف ہوا دے رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس لیں گے کیونکہ کراچی میں پانی نہیں دے سکتی حکومت ہمارے ستر سال بعد اور پینے کے پانی پینے کے لائق نہیں رہتا تو اگر صاف پانی کسی کو مل جائے تو حکومت اس پہ ٹیکس لگا دے ویسے تو وہ منرل پوٹر کی بوٹر پر ٹیکس ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا لیکن ایک اور آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو منی بجیٹ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے اخراجات کم کر دیں یہ کہتے ہیں نا کہ انفلیشن کم ہو گیا اسی وجہ سے ٹیکس ریٹس کم ہو گئے ٹھیک ہے جب انفلیشن کم ہو گیا تو پھر اخراجات کم کر دو اگلے چھ مہینے کے اندر جو آپ موپلیوں کی تنخائیں کم نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں تنخواہ کم کرنے کا نہیں بولتا پینشن کم نہیں کر سکتے ان کا نہیں بولتا لیکن باقی جو جالی اخراجات تھے اس پر کمی لے کر آئیں حکومت جو لوگوں کو فری پیٹرول دیتی ہے تو پیٹرول تو سستہ ہو گیا تو اس میں کچھ پیسے بچ گیا ہوں گے کچھ کراہوں میں پیسے بچ گیا ہوں گے کچھ اور پیٹرول میں پیسے بچ گیا ہوں گے تو مطلب حکومت دیگر طریقے سے خرچہ کم کرے جب بجٹ آیا تھا تو شباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کو منحاصر قوم قربانی دینی ہوگی ہم نے تو قربانی دی ہم نے تو زیادہ ٹیکس دیئے ہم نے تو بلی کے بلد زیادہ دیئے گیس کے بلد زیادہ دیئے حکومت بھی قربانی دینے کہیں اخراجات کم کریں ہم کو دکھایا ہے نا ایک مرتبہ منی بجٹ لاکھے کہ ہم نے یہ چار سو پانسو عرب روپیہ پی ایس ڈی پی سے کٹا ہے ہم نے پانسو عرب روپیہ جو ہے وہ صوبوں کی طرف سے والنٹریلی وفا کو واپس کروایا ہے یہ کیوں نہیں کرتے لوگا چلیں اب آپ بھی اخراجات کم کر رہے ہیں اس پروگرام میں ہم نے موضوع بحث بنایا کہ کس طرح عالی عدلیہ کے بھی جو پمرات ہیں ان میں بھی اس حکومت نے اضافہ کر دیا بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے ناظرین اب آئی ایم ایف کا جو مشن ہے آج تو ان کو بریفنگ دی گئی لیکن کل تک کچھ وضاحت سامنے آئے گی کہ کیا مقاصد رہے ان کے وقت سے پہلے اس طریقے سے پاکستان آنے اور ان تمام چیزوں پر بریفنگ لینے کے حوالے سے تو کل اس پہ بات ہوگی آج کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ